بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں اجاز مہاروی اور پروگرام کا نام ہے میرا پیارا پاکستان ناظرین احساس پہ آج ہم بات کریں گے کہ احساس کی تعریف کیا ہے احساس یہ ہے کہ دکھ تکلیف خوشی غمی اور اس طرح کے جتنی بھی سیچویشنز ہیں شدت غم ہے اس کو دل سے محسوس کرنا اسے ہم احساس کا نام دیتے ہیں اگر کسی کے اندر محسوس کرنے کی حص موجود ہو اور وہ دوسروں کی خوشی اور غم کو بڑے دل سے محسوس کرے گا یعنی جو کسی کے غم میں افسردہ ہو جائے کسی کی خوشی میں اسے بھی خوشی ملے کسی کو ترقی کرتا دیکھ کر وہ اسے بہت positive feelings آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر احساس موجود ہے یہ ہے احساس اگر کسی شخص میں احساس موجود ہو تو وہ پرائے بھی اس کو اپنے لگیں گے اور احساس نام کی اس میں کوئی اگر چیز موجود نہیں ہے تو اپنے بھی اسے پرائے لگتے وہ ہر ایک سے شاکی رہتا ہے وہ کسی بھی دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکتا وہ اخلاص اور خلوص کو نہیں پہچان سکتا اس کے اندر رشتوں کے ساتھ جڑے رہنے کی صلاحیت نہیں ہوتی وہ اپنے مفاد کو سب سے عزیز رکھتا ہے اور اگر میں یہ کہوں تو بھی جانا ہوگا کہ جس میں احساس نہیں ہے اسے اپنے خاندان تو بڑے دور کی بات ہے اس کو اپنے وطن سے بھی محبت نہیں ہوتی اس کو اپنے آپ سے اور اپنے پروفیشن سے بھی محبت نہیں ہوتی وہ ایک منفی شخصیت کا حمل شخص ہوتا ہے ممکن ہے آپ میری اس بات سے اختلاف کریں ایک بہت اچھا شعر ہے احساس کے حوالے سے جو درد دل کی بات ہو رہی تھی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان یعنی اللہ نے بھی انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنے مخلوق میں جو جسے اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں ہم تو اپنے اس مخلوق میں وہ ایک صلاحیت دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں درد دل ہو وہ ایک دوسرے کا حساس کریں اور یہاں سے جب جائیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے جب ہم قبر میں اتریں گے تو وہاں بھی یہی سوال ہوں گے ہم نے ہمارے اندر حساس تھا ہم نے مشکل میں کسی کے درد کو محسوس کیا ہم نے ضرورت مند کی مدد کی احساس ہوگا تو تب ہی مدد کریں گے نا کیا ہم نے کسی کا حق مارتے وقت کسی کو نقصان پہنچاتے وقت ہمارا دل دڑکا ہمیں اللہ سے خوف محسوس ہوا یا ہمارے اندر کو جو حساس ہے وہ جاگہ کہ جس کے ساتھ میں یہ زیادتی کر رہا ہوں اس کا حق مار رہا ہوں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اسے کتنا برا لگے گا اس کا نقصان ہو جائے گا تو جو ذرہ سا بھی سوچ لیتا ہے ایک ذرے کے برابر تھوڑا سا سوچ لے تو وہ گناہ سے بھی واضح رہتا ہے وہ نیگٹیوٹی سے دور ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف جاگ جائے تو وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے اس دنیا میں بھی شرمن دے گی ہو اور اگلے جہان میں بھی شرمن دے گی ہو تو ناظرین یہ بڑی اہم چیز ہے احساس احساس ہی ہے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑے رکھتا ہے احساس ہی ہے جس کے تحت ہم بہت سی جو قومی برائیں ہیں اس سے بھی بچتے ہیں مثلا جس شخص کے اندر احساس ہے وہ رشوت لیتے وقت ہزار بار سوچے گا کہ میں اپنے وطن اپنے ملک کے ساتھ اس کے قوانین اور رسولوں کے خلاف اور اپنے دین کے احکامات کے خلاف کام کر رہا ہوں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں مجھے سباز رہنا چاہیے تو کسی کو حق تلفی کرتے ہوئے رشوت لے کر کسی کو بہرٹ کے برخلاف کسی کو ابلائج کرتے اس کے فیور دیتے ہوئے وہی بندہ سوچے گا جس کے اندر احساس موجود ہے جس کے ساتھ حب الوطنی ہے اور یقین کیجئے وطن سے پیار بھی صرف احساس وارے لوگ کرتے ہیں کیونکہ ان کا احساس جو ہے وہ ان سے تقاضی کرتا ہے کہ اپنی وطن سے محبت کے جو شرط ہے اس پر پورا اترتے ہوئے لوگوں کے کام آیا جائے رشوت ستانی نہ کی جائے جہاں ملک کا نقصان ہو رہا ہو اس کام سے گریز کیا جائے اور جہاں آپ کسی طرح اجتماعی فائدہ پہنچا سکتے اپنے قوم کو کسی انڈیویجول کو اپنے ہم وطن کو تو وہاں اگر آپ اس کے کام آتے ہیں تو یہ یہ بھی احساس ہے تو ناظرین احساس کے ایسے سمرات ہیں جو اگر ہم گننا شروع کر دیں تو اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے مثلا ایک بچہ ہے اس کی تربیت کے لیے اگر آپ اس کے ساتھ پیار اور شفقت کا سلوک کرتے ہیں ایک استاد بچوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے اور ذاتی طور پر کوشش کرتا ہے کہ ان کو کچھ ایسا سکھا جائے کہ وہ کارامد شہری بنے تو یہ یقینا اس میں احساس موجود ہے اگر وہ بحث ہے اس کے اندر احساس موجود نہیں ہے یا کمی ہے تو وہ ایک مخصوص وقت میں مکینیکل انداز میں لیکچر ڈلیور کرے گا اور استاد گھر چلا جائے گا اسے کسی کے مستقبل سے اپنے سٹوڈنٹس کی بہتری سے کوئی سروکار نہیں ہوگا احساس ہی ہے جو ہمیں دوسروں کی بہتری عزیز رکھتا ہے یعنی ہمیں عزیز ہوتا ہے کہ جو شخص ترقی کر رہا ہے اس پہ ہم مسارت کا اظہار کریں اس کو اپنی ترقی اور کامیابی سمجھیں تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں نیلسل منڈیلا کی میں مثال دیتا ہوں وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک اپنی قوم کے محرومیوں کا احساس ہی تاجیز کے تحت انہوں نے چھبیس تائیس سال مسلسل جیل کاٹی اپنی پوری زندگی جوان نہیں ہاتا کہ جب بڑا پر کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ستائیس سال بعد زندگی کا گولڈن پیریڈ جو ہے انہوں نے جیل میں گزارا کیا تھا اس کے پیچھے احساس کہ میری قوم جو ہے اس کے حقوق کے لیے میں نے لڑنا ہے اور آج ایک شخص کے احساس نے صرف ایک شخص کے احساس نے ان کی پوری قوم کو ترقی کی راہ پر لگا دیئے محرومیہ تو دور کی بات ہے آج وہ نہیں نہیں آہ شہرہیں ڈون رہے ہیں ترقی کی اور نینے ایو نیوز پہ ان کا سفر جاری ہے اور ان کی منزل بڑی شاندار اور روشن ہے پھر آہ احساس کا اگر اس سے بھی بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو انبیاء اکرام جو ہیں میں کہوں گا کہ وہ بھی آہ ایک خاص احساس عطا کر کے زمین پر اتارے جاتے ہیں جن کو اللہ کی پوری کائنات سے آہ لگاؤ ہمدردی اور پیار ہوتا ہے وہ اپنی امتوں کو بھی اور خصوصا اشرف المقلقات جو انسان ہے جن کو وہ پیغام پہنچانے ہیں آہ اللہ کا پیغام ان کے دل میں یہ احساس جگا کر اور کوئی بہت ہی بلند پایا خوبیاں عطا کر کے پیجا جاتا ہے کہ وہ انسان کی اصلاح کریں انسان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں اور یہی آہ جو جذبہ ہے یہی جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے اور آہ انبیاء اکرام کے آہ کو اصلاح آہ کی صلاحیتیں اور آہ ٹاسک دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ اس جذبہ اور احساس کے تحت اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچے تاکہ انسان جو ہے اس کی فلا ہو سکے وہ اس دنیا میں بھی فلا پا سکے اور آخرت میں بھی اور انبیاء اکرام بھی جو سب سے پہلے اپنی امتوں کو پیغام دیا کرتے تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو احساس اس کے دل میں پیدا ہو احساس رکھے مثلا اچھا اخلاق بھی احساس ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو سرد روئی اور سرد محری سے اور آہ نامرہ سے بنداز میں ملے تو ظاہر ہے اس کا دل ٹوٹے گا اس کو برا لگے گا اس کو ایک دکھ ہوگا کہ اس نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا لیکن ناظرین اگر اسی شخص نے جس کے اندر احساس موجود ہے بہت باخلاق طریقے سے کسی کو ڈیل کیا ہو ایک مسکرہت کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہو تو جو شخص اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر گیا ہے وہ سارا دن تلوتازہ رہے گا اس کا ایک مسئلہ بھی اس نے حل کر دیا اس کو اچھے اخلاق سے بھی پیش آیا تو یہ احساس کی موجودگی جو ہے اس کا اخلاق سے بہت گہرہ تعلق ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے گا اس شخص کے اندر احساس موجود ہے اسی طرح کسی ادارے کا کسی کمپنیاں کا کسی آرگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں جو چیف ہیں جو سینئر پوزیشنز پر بیٹھے ہیں وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں کی مجبوریوں اور ضرورتوں کا خیال رکھیں گے ان کے کام آئیں گے ان کی آئیڈیل ہو جائے گا اس ادارہ میں بھی بامرکت قسم کا ایک محول پیدا ہوگا اور وہ ادارہ یا آرگنائزیشن ترقی کرے گی تو لہٰذا یہ احساس فرد سے شروع ہو کر ناظرین قوموں تک جاتا ہے اور پھر پوری کائنات پر محیط ہو جاتا ہے اس احساس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے وہ ہمارے گھر کے افراد ہوں ہمارے دوست ہوں ہمارا یا ملک ہو ہماری قوم ہو یا بنی یا نو انسان ہو ہم سے نیکی کروانے کی جو تحریک پیدا کرتا ہے نا یوں کہہ لیجئے کہ وہ کون سا جذبہ ہے جس سے نیکی پیدا نیکی کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں خوف خدا اور ایک احساس اللہ کا ڈر ہوگا تو ہم برے کاموں سے گریز رہیں گے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور اسی طرح اگر ہمارے اندر احساس ہوگا تو پھر بھی ہم انسان کو انسان کے طور پر ٹریٹ کریں گے اور اس طرح ہم ایک دوسرے کیلئے کارامت ہوگے جس طرح ہمیں مذہب بھی سکھاتا ہے ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتی ہے اور ہمیں سماج کی جو ایک نٹنگ ہے معاشرے کی جو ویلیوز ہیں اقدار ہیں وہ بھی ہمیں سکھاتی ہیں تو لہٰذا احساس اپنے اندر پیدا کیجئے احساس وہ دولت ہے جو سب کچھ خرید لیتی ہے احساس پیدا کیجئے اپنے اردگرد والوں کا اپنی قوم کا اپنے وطن کا خود اپنے آپ کا اپنے آپ سے احساس یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اگر آپ ایماندار ہیں اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اگر آپ کا ایک دوسرے سے برتاؤ اردگرد اچھا ہے اگر آپ کوئی کام کرتے وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یا دلازاری نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک بہترین قسم کا احساس پہنچوتا ہے آئیے ناظرین آجوادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کا جو احساس ہے اس کو جگہیں وہ احساس پوری دنیا پر محیط ہو جائے گا اور ہم اس دنیا کو رہنے کے لیے خوبصورت جگہ بنا سکتے ہیں یقین کیجئے جو ترقی آفتہ قومیں ہیں انہوں نے سب سے پہلے احساس کو جگایا اور اس کے بعد ان کے معاشرے جو ہیں وہ رہنے کے لیے ایک آئیڈیل طرز کے معاشرے بن گئے وہ ایک پرسکون محول میں رہتے ہیں یہ دنیا ان کے لیے عذاب کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا ان کے لیے ایک رہنے کا بہترین ایک معاشرہ اور ٹھکانہ ہے اور اگلے جہان تو عامال کے پر حساب ہونا ہے یہاں پہ بھی احساس اور خدمت کا جذبہ اور خوف خدا اور اچھے رویے رواداری برداشت بلکہ یہ سارے انہی میں پیدا ہوتے ہیں جس کے اندر حساس موجود ہو جس کے اندر حساس ہی نہیں ہے وہ کسی کو برداشت بھی نہیں کرے گا وہ کسی کی بات سننا پسند نہیں کرے گا وہ ایک سٹرپن قسم کا آدمی ہوگا آپ اس کو کسی بات پر قائل بھی نہیں کر سکتے تو اپنے اندر اگر حساس ہم پیدا کر لیں ہمارے اندر برداشت بھی پیجا ہو جائے گی ہمارے اندر خدمت کا جذبہ بھی آئے گا حبل وطنی بھی آئے گی خوف خدا بھی آئے گا ہمارے چہرے پہ مسکراتیں بھی آئیں گی اور اس کی اثرات پھر دے گی یہ کہاں تک پہنچتے ہیں یہ ہمارا آج کا پیغام تھا یہ ہمیں پوری کائنات تک یہ پھیلانا ہے خاص طور پر ہمارا جو پیارا پاکستان ہے کم از کم یہاں تو اس کو اس کے فیوز و برکات جائیں اس سے فائدہ اٹھانے کے ہمیں کوشش کرنے چاہیے امید ہے ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ہم احساس پیدا کریں اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجئے اجاز مار بھی آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ نے کے بعد